آدھی رات کے بعد وہ کیرولین کے گھر پہنچے تو وہ آسابی اور جسمانی طور پر تھک چکا تھا مگر سیکس کا خیال ابھی تک اس پر اس سبب سے تاری تھا کہ اب تک جتنا وقت اور پیسہ خرچ کیا تھا اس کی کم از کم کسی حد تک وصولی ہو سکے کیرولین نے اسے راستے میں بتایا تھا کہ وہ اپنی نانی کے ساتھ رہتی ہے نیچے بیسمنٹ میں اس کا شرابی انکل رہتا تھا اس کو یقین تھا کہ دونوں اب تک سو چکے ہوں گے گھر کے اندر گھسنے پر نانی کے کتے نے ان کا استقبال کیا کتہ پرمیت کے بازووں میں بیئر کی بوتلوں کا ڈبا دیکھ کر اچھلنے لگا پرمیت کو یوں لگا کہ جیسے وہ بھی کیرولین کی طرح بیئر پینے کو ترس رہا ہو کیرولین نشے میں مدھوش پرمیت کو بیئر اندر لانے کی تلقین کرنا نہ بھولی تھی پرمیت نے کیرولین کے گھر کے نشلے حصے میں ٹی وی کے سامنے دھرے ایک پرانے سوفے کے ساتھ بیئر کا ڈبا رکھا اور تھکا تھکا سا کیرولین کے اگلے اشارے کا منتظر وہیں سوفے پر بیٹھ گیا کیرولین اس کی طرف دیکھے بغیر خاموشی سے اوپر کی منزل کو چلی گئی جس کے بارے میں وہ قیاس آرائی کرنے لگا کہ اوپر کیرولین اور اس کی نانی کے کمرے ہوں گے آنکھیں بند کرنے پر پرمیت کے ذہن پر اس کی نانی کی شبی ابری جسے اس نے گلی میں کئی بار ٹہلتے دیکھا تھا مگر ٹھیک سے اندازہ نہیں تھا کہ اس کا کیرولین کے ساتھ کیا رشتہ ہے چند منٹوں بعد کیرولین کے نیچے اترنے کی آہٹ سنی تو وہ یہ غور کرنے لگا کہ کیرولین کے اوپر جانے کا آخر مقصد کیا تھا اس کا ایک خیال یہ تھا کہ شاید وہ اوپر کپڑے بدلنے گئی ہے یا پھر اپنا کمرہ ترتیب دے کر اسے ساتھ لے جائے گی اس کو حیرت ہوئی کہ نہ تو اس نے کپڑے بدلے تھے اور نہ وہ اسے اوپر آنے کا کہہ رہی تھی بلکہ اس نے ڈبے سے دو بوتلیں نکالی اور موں سے کھول کر ایک پرمیت کو دی اور دوسری اپنے موں سے لگا لی وہ پرمیت کے ساتھ لگ کر سوفے پر بیٹھ گئی دوسری ثانیے میں اس نے قریب زمین پر پڑے ٹی وی ریموٹ کو پکڑ کر ٹی وی لگا دیا اور اپنی مرضی کا چینل ڈھونڈنے لگی ٹی وی کی آواز بہت مدھم تھی پرمیت نے اس منزل نامے میں کتے کو ڈھونڈا تو کتہ ساتھ والے کمرے میں سامنے کے اندھیرے کونے میں دونوں کو ایک ساتھ بیٹھا دیکھ کر گھورتا نظر آیا کیرولین کے ساتھ لگ کر بیٹھتے ہی پرمیت کو مکمل ہوشیاری آ چکی تھی مگر اس نے ارادتاً چند منٹ تک رکنے کا خیال کیا لیکن اس سے زیادہ رکا بھی نہیں جا رہا تھا بلاخر اس نے اپنا بایاں بازو اس کی کمر کے گرد لپیٹا کیرولین نے کسی فلمی سین کی طرح بڑھ کر اس کے ہوتوں کو اپنے ہوتوں کے ساتھ چوسنا شروع کر دیا اس آغاز کے ساتھ ہی پرمیت کو یوں لگا جیسے اس کی ساری محنت کام آ گئی ہو کسی لڑکی نے پہلی بار اتنی شدت سے مجھے چوما ہے اور اب میں اس لڑکی کے ساتھ ابھی سیکس بھی کرنے جا رہا ہوں وہ اس خیال کے لپیٹے میں تھا کہ کیرولین اس کی گود میں آ بیٹھی پرمیت وحشیوں کی طرح اس کی مختصر سی قمیس کے پیچھے سے ہاتھ ڈال کر اس کی براک کھولنے لگا کیرولین بھی جنسی سپردگی سے سرشار اور اپنے نشے میں چور آنکھیں میچے اس کی گود میں یوں اوپر نیچے ہو رہی تھی کہ پرمیت کو اس کے شانوں کے پیچھے ٹی وی سکرین پر بدلتی لہروں میں اپنا اور کیرولین کا جنسی عمل کسی ٹی وی شو کا حصہ لگ رہا تھا کوئی آدھ پون گھنٹہ مدھوش سا پڑھا رہا اس دوران تھوڑی دیر کے لیے اس کی آنکھ بھی لگ گئی تھی وہ سویا جاگا ہڑ بڑھا کر اس وقت اٹھ بیٹھا جب کیرولین کا کتہ اس کی ٹانگ کو سونگنے کی غرص سے اس کے آس پاس منڈ لانے لگا کتے کو بھوکنے سے روکنے کی خاطر اس نے اس کی تھوٹھنی پر پیار سے ہاتھ پھیرا کتہ پرمیت کے دوستانہ جواب سے مطمئن ہو کر ان دونوں کے ننگے جسموں کے پاس آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا اس نے جانے کے ارادے سے پتلون اور قمیس کو ہاتھ پھیلا کر اپنی طرف کھینچا کتہ اس کو نیند بھری آنکھوں کے ساتھ کپڑے پہنتا دیکھ رہا تھا اپنے بدن پر واپس کپڑے چڑھانے کے بعد اس نے نیند میں مدھوش کیرولین کو بتانے کی کوشش کی کہ وہ جانا چاہ رہا ہے مگر یوں لگتا تھا کہ کیرولین آئندہ دو روز تک نہیں اٹھے گی اگلے روز دوپہن کے وقت پرمیت کو ورک شاپ کے اندر سے کیرولین اپنی سائیکل پر سوار ساتھ والے سٹور پر جاتی نظر آئی تو وہ کام چھوڑ کر فوراں باہر نکل آیا جب تک وہ باہر نکلا وہ سائیکل پارک کر کے اندر سٹور میں گھس چکی تھی اب وہ اس کے نکلنے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ اس پر واضح کر سکے کہ اس نے رات اسے جگا کر اپنے جانے کے بارے میں بتانے کی بہتیری کوشش کی تھی باہر نکلتے ہی اس کی پرمیت پر نظر پڑی تو وہ ہلکے سے مسکرائی اے میں نے رات نکلتے سمیں تمہیں بتانے کی کوشش کی تھی اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات کو طول دیتا اس نے ٹوکتے ہوئے کہا اٹھ سوکے یہ کہہ کر وہ پیڈل مارتی گھر کو چل پڑی پرمیت اس کی پوری داستان سے بیعتنائی پر تھوڑی دیر کے لیے حیران تو ہوا مگر اس کے خوشگوان لہجے سے یہ اندازہ کرنے میں کامیاب ہوا کہ اس کو رات کے واقعے پر کچھ ملال نہیں تھا یہ تو اچھا ہے کہ نہ کوئی ناراضگی اور نہ چھپکے رہنے کا معاملہ اچھی لڑکی ہے کالبل بجی تو اس نے دیکھا کہ باہر برائن کھڑا تھا اندر آنے کا نہیں کہوگی اس نے دروازے پر ہی اسے روک لینے پر شائقہ سے استفسار کیا کم آن کم آن میں ویسے حیران تھی کہ تم اس وقت کیسے آئے ہو تمہیں کئی دنوں سے مس کر رہا تھا یہ کہتے ہوئے برائن نے اسے ہوتوں پر چوما شائقہ کو برائن کی اچانک آمد اور چومنے کا انداز اچھا لگا اس نے سوچا کہ جس کے ساتھ جسمانی تعلق استوار ہو چکا ہو اس کے ساتھ دوستی کتنی فطری اور آسان ہو جاتی ہے چلو آج کسی پروگرام کے بغیر نائٹ کلپ چلتے ہیں یہ کہتے ہوئے برائن نے جب اس کی چھاتیوں کو ملنا شروع کیا تو وہ فقط یہی کہہ سکی پہلے بستر پر تو آؤ نہا دھو کر جب دونوں اپارٹمنٹ سے باہر نکلے تو بدلتے موسم کی ہواوں نے اس کی کچھ یادوں اور حصوں کو جیسے بیدار سا کیا مگر اس پر جیسے ٹھیک سے واضح نہ ہو سکا کہ آخر بدلتی رت اسے کیا یاد دلانا چاہتی ہے اس نے ذہن کو خالی چھوڑتے ہوئے اونچی اونچی امارتوں کے اوپر آسمان سے ڈھلکتی شام کو اترتے محسوس کرنا چاہا اسے لگا کہ جیسے شام سردیوں اور بہار کی ملی جلی ہواوں میں کوئی تیرتا سا پرندہ ہو ایک اونچی امارت کی چھت سے نکلتے دھوئے پر نگاہ پڑھنے پر اسے انجانے کیوں اپنے گاؤں کے بھٹے کا دھوان لمحے بھر کے لیے یاد آیا اس کے ذہن نے لا شعوری طور پر اس مماسلت کو بے مانی جانتے ہوئے اس کے ہوتوں پر بے ارادہ مسکراہت کی باریک لکیر چھوڑ دی برائن نے اس مسکراہت کی وجہ جاننی چاہی مجھے اس طرح کی شامیں اچھی لگتی ہیں اس نے جواب دیا موسم امارتوں اور منظر نامے سے ہٹ کر اس نے آس پاس گزرتے لوگوں پر توجہ دینا شروع کر دی لوگوں کو یوں خرامہ خرامہ ادھر ادھر آتے جاتے دیکھ کر سوچنے لگی کہ ساری دنیا کے لوگ کس قدر موسموں کے رحموں کرم پر ہوتے ہیں ایک چوڑا اپنے دو بچوں کو ایک بڑی سی بگھی میں چلاتے پاس سے گزرا تو اس کا ایک لمحے میں تمام باتوں سے دھیان ہٹ کر کھل کھلاتے بچوں کی طرف چلا گیا شاید میں بھی ماں بن جانے کے بعد اس دنیا میں اپنے اکلاپے کی تنہائی کے احساس سے باہر نکلاؤں اسے برائن کے ساتھ چلتے یہ احساس بھی ہو رہا تھا کہ جیسے اس کے قدم اس شہر کی سڑکوں کے ساتھ مانوس ہوتے جا رہے ہیں فٹ پات کے دائیں ہاتھ یونانی اور اطالوی ریسٹورانوں کی قطار ساتھ ساتھ چلی آ رہی تھی بیچ بیچ میں ایک آدھ آئس کریم پارلر اور چندے کافی شاپس بھی آئیں ان میں سے اکثر وہ تھی جہاں وہ وقت ملنے پر بیٹھا کرتی تھی ان کافی شاپس کے اندر چھاکتے ہوئے وہ ان کونوں پر نگاہ دوڑانے لگی جہاں وہ بیٹھنے کو ترجیح دیا کرتی تھی اپنی روز کی دیکھی بھالی جگہوں کے بیچ گزرتے اور ان کے ساتھ اپنی وابستگی کو محسوس کرتے اسے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ چند برسوں میں اس کے حافظے کی تختی پر ان جگہوں کی باتیں اور یادیں اس طرح کندہ ہو کر ویسا ہی نوستیلجیا بن جائیں جیسا نوستیلجیا اس کا گاؤں اور پھر اسلام آباد تھا شاید جو چیز بھی اپنے گہرے نقش چھوڑے وہی نوستیلجیا ہوتا ہے اس نے خیالوں اور ہواوں کی لہروں میں خود کو بے ساختہ چھوڑتے ہوئے سوچا برائن کی موجودگی اسے چلتے پھرتے تمام لوگوں کے ساتھ جیسے جوڑ سی رہی تھی اس نے اپنے دائیں ہاتھ سے برائن کے بائیں ہاتھ کو دبوچ کر تھام لیا کلب میں ابھی زیادہ گہمہ گہمی نہیں تھی ڈی جے والے اپنی تیاریوں میں مگن تھے ڈانسنگ فلور پر ابھی کوئی نہیں اترا تھا وہ بار سے بیئر کی دو بوتلیں خرید کر ڈانسنگ فلور کے گرد جنگلے کے ساتھ لگی میز پر براجمان ہو گئے شائقہ نے بیئر کا پہلا گھونٹ بھرتے ہوئے خیال کیا کہ اسے بیئر کے بجائے شیمپین خریدنا چاہیے تھی پھر سوچنے لگی کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے اسے تو کسی بھی الکوہلک مشروب کا شائقہ اچھا نہیں لگتا تھا اس نے مار تھا کہ پارٹیوں سے ایک کا ڈرنگ سامنے رکھ کر بیٹھنے کا ہنر سیکھ لیا تھا لگتا ہے کہ آج تو تم ٹھیک تھاک ہائے ہو برائن نے ایک ہی ہلے میں آدھی بیئر کو چڑھا جانے کے بعد کہا وہ جوابن فقط مسکراتی کچھ کھاؤگی برائن نے مینیو کارڈ پر نگاہ دڑاتے ہوئے پوچھا ہاں شاید ہلکی پھلکی کوئی بھی چیز شاید چکن ونگز آرڈر دینے کے بعد برائن نے آنکھوں سے چشمہ اتار کر میز کی ایک طرف رکھا شایقہ نے اس کو بغیر چشمے کے دیکھا تو یوں لگا کہ جیسے کوئی کھلندڑا لڑکا ایک دم سے بوڑھے آدمی میں ڈھل گیا ہو آج کل کیا ہو رہا ہے شایقہ کو اپنے سوال کے ادھورے اور کھوکھلے پن کی جیسے گونج سنائی دی سوچتا ہوں کہ یونیورسٹی میں داخلہ لینو برائن کے چہرے پر بدستور سنجیدگی تاری تھی ہم شایقہ کو اب اس کے سنجیدہ چہرے کے پس منظر کی وجہ سمجھ آئی یونیورسٹی میں کیا کرنا چاہتے ہو اس کو برائن کے ارادوں کو جاننے کی جستجو جیسے پہلی بار ہو رہی تھی اسے لگا کہ جیسے آج سے پہلے تک وہ برائن کو فقط ایک پارٹی بوئی ہی سمجھ رہی تھی مجھے حالی میں انکشاف سا ہوا ہے کہ مجھے انٹرنیشنل افیرز میں ماسترز کر کے فورن سروس میں جانا چاہیے برائن نے چشمے کو دوبارہ آنکھوں پر چڑھاتے ہوئے مسکرہ کر کہا یہ انٹرنیشنل افیرز پڑھنے کا خیال تمہیں مجھ سے انٹرنیشنل افیر ہونے کے بعد ہی تو نہیں آیا ہوگا شایقہ نے شرارتی آنکھوں پر غیر ملکی لہجے کی مسکراتی انگریزی کی تہجماتے ہوئے کہا یقیناً ایسا ہی ہوا ہے برائن نے بازو بڑھا کر اسے کرسی سے اٹھا کر ڈانسنگ فلور کی طرف لے جاتے ہوئے جواب دیا شایقہ کو شخصہ ہونے لگا کہ جیسے آج کی شام اس کی زندگی میں کوئی بڑی تبدیلیاں لانے والی ہے اسے لگا کہ جیسے برائن آج اس کے ساتھ فقط ڈیٹ پر نہیں آیا بلکہ ایک قربت دینے آیا ہے جس کے واسطے وہ تیار بھی نہیں تھی اور اس نے برائن کے ساتھ قربت پیدا کرنے کا سوچا بھی نہیں تھا اس لڑکے کے ساتھ کوئی سنجیدہ تعلق بنانے کا خیال اسے کبھی نہیں آیا تھا بلکہ وہ تو آپس میں زیادہ باتیں بھی نہیں کیا کرتے تھے صرف موقع ملنے پر سیکس کیا کرتے تھے اس کے ساتھ سیکس کے مناظر ذہن میں آتے ہی وہ ڈانسنگ فلور پر اس کے ساتھ چمٹ گئی برائن نے اس وارفتگی کے ساتھ اسے بھیچا کہ اس کا جی چاہا کہ وہ اسے لے کر فوراں گھر بھاگ جائے اسے خیال آیا کہ سیکس کے لیے اتنی بھی بیتابی نہیں ہونی چاہیے ابھی گھر سے وہ سیکسی تو کر کے آئے تھے ڈانسنگ فلور پر جمگھٹا سا لگتا جا رہا تھا اسے دوسرے کونے میں نیلی فلٹادو کے گانے پرامسکس پر اپنے کولے مٹکاتے ہوئے مار تھا اور مارک نظر آئے برائن اور شائقہ پر نظر پڑتے ہی وہ ان کی طرف بڑھے چاروں ناشتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ بغل گیر ہوئے شائقہ کو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ سب ایک خاندان ہے یہ کلب اس کے باہر کی سڑکیں سڑکوں کے پار اس کے اپارٹمنٹ کی بلڈنگ اس کے کام کی جگہ راستے میں پڑھنے والی کافی شاپس سال بر کے دوران آنے جانے والے سارے موسم اور سڑکوں گلیوں میں نظر آنے والے کئی مانوس چہرے اچانک اس میں ایک نئے ملک کی اجنبیت کا احساس ختم کرنے لگے انسان بھی کیسا سوشل انیمل ہے اسے سکول میں کسی کتاب کے اندر پڑھا جملہ یاد آیا لیکن اس کے ذہن میں سکول اور کتاب کا خاکہ بلکل نہیں اُبھرا وہ چاروں اب بیٹھنے کے لیے ایک ہی میز کی طرف بڑھے ریفیوجی بورڈ کی عدالت میں بیٹھی شائقہ سوچ رہی تھی کہ بلاخر وہ دن آ ہی گیا جس کا اسے کب سے انتظار تھا ابھی ریفیوجی جج کمرے میں نہیں آئے تھے اس کا وکیل کاغذوں کے پلندے کو درست کر رہا تھا پروسیکیوٹر اپنی فائلوں کو ترتیب دے رہا تھا وہ خالی اس ذہن اپنی توجہ ججوں اور پروسیکیوٹر کے ممکنہ سوالوں کے جوابات پر مرکوز کرنے کی کوشش کر رہی تھی جن کا سامنا کرنے کی اس کے وکیل نے اسے تیاری کروا رکھی تھی تھوڑی دیر بعد دو خواتین جج کمرے میں داخل ہوئیں کسی مرد خصوصاً مسلمان مرد جج کے نہ آنے پر اس نے اتمنان کا سانس لیا اس نے چند ایک مسلمان ججوں کے بارے میں سن رکھا تھا کہ وہ مسلمان عورتوں کے ریفیجی کلیم کو آسانی سے تسلیم نہیں کرتے تھے ججوں کی اجازت سے اس کے وکیل نے اس کا کیس پیش کیا جس کے مطابق اس کو پاکستان جانے کی صورت میں جان کا خطرہ تھا اس کے وکیل کی جانب سے کیس پڑھے جانے کے بعد پروسیکیوٹر نے اپنی کارروائی کی اجازت چاہی شائقہ سانس رو کے اب پروسیکیوٹر کی طرف متوجہ تھی تم پر پاکستان میں کسی نے آج تک جان لیوہ حملہ نہیں کیا لہٰذا تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ پاکستان جانے پر تمہاری جان کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے پروسیکیوٹر کا پہلا سوال ہی کافی تیکھا تھا جس کے لئے اگرچہ اس کے وکیل نے اس کی خوب تیاری کروا رکھی ہے وکیل نے اسے صاف بتایا ہوا تھا کہ کیس کی کامیابی کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے اوپر ہونے والے کسی جان لیوہ نویت کے حملے کی کہانی بنائے اس نے ایک ایسی کہانی گڑھ بھی رکھی تھی لیکن آج اس کا یہ کہانی سنانے کو جی آمادہ نہ ہوا بلکہ وہ جواباً پروسیکیوٹر سے سوال کنا ہوئی کیا تم نے پاکستان میں آنر کلنگ کی کہانیاں کبھی نہیں پڑھی مگر تمہارا تو آنر کلنگ کا معاملہ نہیں تھا پروسیکیوٹر نے اس کے سوال کو نظرانداز کرتے ہوئے کہا میں اس کی وضاحت یوں کرتی ہوں کہ میرا یہاں پر ایک بائی فرنڈ ہے جسے تعلق کا میں ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرتی ہوں تم سمجھتے ہو کہ پاکستان کے اسلامی اور زمینداری نظام میں میرا یہ اعلان محبت مجھے وہاں زندہ رہنے دے گا اس نے یہ کہتے ہوئے دونوں ججوں کی طرف دیکھا جو بظاہر اس کی دلیل سے کافی متاثر دکھائی دیں اس کا وکیل اشاروں کنائوں میں ابھی بھی یہ پیغام دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ گڑھا گڑھایا واقعہ سناو جو قانون کی کتاب کے مطابق ہونا بہت ضروری ہے تو کیا تم تسلیم کرتی ہو کہ تم پر پاکستان میں ایسا کوئی حملہ نہیں ہوا جس کا تم نے اپنے کیس میں ذکر کیا ہے پروسیکیوٹر نے اس کے جذباتی بیان سے بینیاز ہو کر پوچھا اسے اچانک احساس ہوا کہ اس نے تو ایک ایسا واقعہ اپنے کیس میں لکھا ہوا تھا لہٰذا اسے نہ دھورانے کا مطلب تو اپنے کیس کو مکمل طور پر خراب کرنا تھا اس کے وکیل اور دونوں ججوں کی نگاہیں اس پر لگی تھی اس نے سوچا کہ وہ رٹا رٹایا واقعہ بیان کرنا ہی پڑے گا اسے اپنی آواز ٹوٹتی ہوئی سنائی تھی اس واقعہ کو میں کیسے بھول سکتی ہوں مگر میں تو تمہیں یہ احساس دلانے کی کوشش کر رہی تھی میرے ٹورنٹوں میں رہنے اور اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کے فیصلے ہی میرے خاندان اور شاید اس سوسائٹی کے لئے ایسے سنگین جرم ہیں جن کی بنیاد پر میری ذات کسی معافی کے لائق نہیں رہی اس نے دیکھا کہ اس کے وکیل نے جیسے اس وضاحت پر سکھ کا سانس لیا ہو ایک جج نے جھک کر کچھ لکھنا شروع کر دیا اسے لگا کہ جیسے پروسیکیوٹر بھی اس سے کچھ ایسا ہی جواب چاہتا تھا اس نے اب ہلکے پھلکے سوالات شروع کر دیے تھوڑی دیر بعد پروسیکیوٹر نے اپنی کاروائی ختم کرنے کا اعلان کر دیا قریب آت پون گھنٹے کی کاروائی کے بعد دونوں جج خواتین پشلے کمرے میں چلی گئیں اس وقفے میں اس کے وکیل نے اسے حوصلہ دلایا کہ فیصلہ اس کے حق میں ہی ہوتا نظر آ رہا ہے جب دونوں جج واپس لوٹیں تو انہوں نے فیصلہ سناتے ہوئے شائقہ صادق کو بورڈ کی طرف سے ریفیوجی قبول کرنے کی نویت دی شائقہ نے فیصلہ سنتے ہی اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اس کے گالوں پر کسی فلمی سین کی طرح دو آنسو بہ نکلے اپنے وکیل سے گلے مل کر اور پروسیکیوٹر کا شکریہ آدھا کر کے ریفیوجی عدالت سے باہر نکلی تو ٹورنٹو کی سڑکوں پر امارتوں آتے جاتے لوگوں ٹریفک اور آسمان کے ساتھ اسے اپنی آشنائی بہت دیر پا محسوس ہوئی اب مجھے کوئی اس ملک سے باہر نہیں نکال سکتا یہ اب میرا ملک ہو چکا ہے اس نے مٹھیوں میں اپنے بیک کے دستے کو دبوشتے ہوئے نعرہ سا لگانا چاہا مگر میں نے تو شروع دن سے اس ملک کو اپنا لیا تھا اور مجھے ہمیشہ یقین تھا کہ یہ ملک بھی مجھے اپنا لے گا اس نے دوبارہ اردگرد نظریں پھیلا کر دیکھا تو خیال آیا کہ وہ دو سال میں ہی ان گلیوں اور سڑکوں سے کتنی معنوس ہو گئی ہے جس طرح میری زندگی کے ابتدائی بائیس برس بار بار مجھے اپنی طرف پکارتے ہیں یوں تو وہ خود بھی پڑھنا چاہتی تھی مگر جب سے برائن پڑھائی لکھائی کی طرف راغب ہوا تھا اس نے شائقہ کو بھی پڑھنے کی ترغیب دینا شروع کر دی تھی اس نے بلاخر یونیورسٹی میں ایڈوکیشن کے شعبے کے ماسٹرز پروگرام میں داخلہ لے لیا پڑھنے لکھنے کے لیے سرکاری قرضہ مل جانے پر اسے پڑھنا آسان لگ رہا تھا اب اس نے اپنے کام کو کل وقتی سے کم کر کے جز وقتی کر دیا تھا اسے کیمپس میں پہلے روز اسلام آباد کی یونیورسٹی شدت سے یاد آئی مارگلہ کی پہاڑیوں کے بیچ بنے اس کیمپس کا ماحول شروع شروع میں اسے بہت تلسماتی لگتا تھا لمبی رہداریوں کے بیچ چلتے وہ جیسے اڑڑ ہی ہوتی تھی ویسی کیفیت اسے اپنے اس نئے کیمپس میں محسوس ہوئی البتہ ایردگرد کا ماحول بہت فرق تھا وہاں لڑکوں اور لڑکیوں کی الگ الگ ٹولیاں مختلف جگہوں پر یوں کھڑی ہوتی تھی جیسے ایک دوسرے کو تارنے کے لیے مولچہ زن ہو جبکہ یہاں پر ایسی کوئی بھی بات نہیں تھی اسے اسلام آباد کی یونیورسٹی میں فاطمہ اور کامران وغیرہ کی مشہور ٹولی یاد آئی جس میں یوں تو لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ ہوتے تھے مگر اسے ہمیشہ یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ جالی لہجوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہتے تھے اس طرح کے اور مکسٹ گروپ بھی اسے بناوٹی سے لگتے تھے جہاں کینیڈا میں سب سے بڑا منظر نامہ کسیرس ثقافتی گروہوں کا تھا اسے یوں لگتا تھا کہ جیسے یہ یونیورسٹی نہ ہو بلکہ اقوام متحدہ کا کوئی فیسٹیول ہو عربی، روسی، چینی، ایرانی، پاکستانی، ہندوستانی، لاتینی، امریکی غرص دنیا بھر کے چہرے ہر طرف نظر آ رہے ہوتے مشرقی عورب سے لے کر امریکہ تک کی سبھی گوری اقوام بھی اس فیسٹیول کا حصہ تھیں یوں تو شائقہ کو نسلوں کی یہ ساری رنگہ رنگی گلیوں بازاروں میں بھی دکھائی دیتی تھی مگر یونیورسٹی کے آہاتے میں ان مختلف ثقافتوں کی ٹولیاں معاشرے کی بڑھتی کثیر ثقافتی صورتحال کو اور بھی واضح کر رہی تھی اسے اس ملٹی کلچرلزم میں سب سے دلچسپ گروپ وہ لگتے تھے جو داڑھی والے نوجوانوں اور ہجاب والی لڑکیوں پر مشتمل تھے ان گروپوں کے اپنے اندر ایک اور طرح کا ملٹی کلچرلزم تھا عربوں کی اپنی ٹولیاں تھی سومالی اپنے گروہوں میں بٹے ہوئے تھے افغانی اپنے طور پر الگ الگ پھرتے تھے پاکستانیوں کے اپنے جتھے تھے البتہ داڑھیوں اور ہجابوں والے مسلمانوں میں نمائع پاکستانی ہی نظر آتے تھے شائقہ کی پہلے دوست ایک کولمبیائی لڑکی بنی جس کا نام ملیسا تھا پھر ان دونوں کی دوستی ایک ترک لڑکی سے ہو گئی جلدی ترک لڑکی آئی سول کا ایرانی بائی فرنڈ بھی ان کے گروپ کا حصہ بن گیا ملیسا نے دیکھتے ہی دیکھتے گورے لڑکے ڈیریک کے ساتھ تعلق بنا لیا یوں شائقہ کا اپنا گروپ اچھا خاصا کسیرس ثقافتی بن گیا اس کی کلاس میں دو پاکستانی خواتین اور ایک ادھیر عمر کا پاکستانی مرد بھی تھا یہ تینوں لوگ پاکستان میں ٹیچر ہونے کا دعویٰ کرتے تھے اور اب یہاں اسکولوں میں پڑھانے کے متمنی تھے نیزی اپنے لباس اور چارڈھال میں روشن خیال سے نظر آتے تھے ایک روز سلطان رزوی نے شائقہ کے ساتھ کیفیٹیریا میں بیٹھے پاکستانی حالات پر گفتگو چھیڑ دی ایک طرف وہ طالبان کی مضمت کر رہی تھی اور دوسری طرف پاکستان کی خستہ حالی کی ذمہ داری مغربی میڈیا اور ممالک پر ڈالتے ہوئے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ مغربی دنیا اسلام کے خوف میں نہ صرف پاکستان دل کے تمام اسلامی دنیا کو تباہ و برباد کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے شائقہ کے لئے ایسے نام نہاد روشن خیال ہم وطنوں کی محمل اور غیر منطقی باتیں کوئی نئی شائع نہ تھی اسی لئے میں ان احمقانہ بحثوں اور باتوں سے دور رہتی ہوں مگر کبھی کبھار انہیں سننا بھی ضروری ہے تاکہ حافظہ تازہ ہوتا رہے کہ 21 صدی میں بھی ہمارے سوچنے اور تجزیہ کرنے کا انداز کتنا بےہودہ ہے اس نے اپنی کلاس فیلو کے پورا اعتماد چہرے پر نظریں دوڑاتے ہوئے سوچا اسے یاد آیا کہ اس نے کل ہی انٹرنیٹ پر پاکستان کے ایک معروف اخبار کے کئی سینئر کولم نویسوں کے کولموں میں ایسے احمقانہ کنفیوس خیالات کو پڑھا تھا وہ اپنے کالج کے زمانے میں ان معروف لکھاریوں کے ناموں سے بہت معروف ہوا کرتی تھی لیکن اب اسے ان کی تحریریں پڑھ کر بیق وقت غصہ اور ہنسی آتی تھی کہ بھلا یہ کس دنیا میں بستے ہیں اس سے پہلے کہ شائقہ رخصانہ کی باتوں سے بور ہوتی ان کے ایک اور پاکستانی کلاس فیلو مسٹر جعوید ملک ان کی میز پر اپنا بستہ گھوماتے آدھم کے خواتین کیا آج کلاس نہیں ہے محصوف نے بے تکلفانہ لہجے کی جیسے اداکاری کرتے ہوئے پوچھا آپ کو پتا ہوگا ہم تو ایسے ہی گپے ہاک رہی ہیں رخصانہ نے جواب دیا میرا خیال ہے ابھی تیس منٹ پڑے ہیں شائقہ نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا کیا بات ہے آپ ہم پاکستانیوں سے دور دور کیوں بھاگتی ہیں جعوید نے شائقہ کو براہ راست مخاطب کیا آج میں نے ان کو پکڑ ہی لیا رخصانہ ہسی ارے ایسی کوئی بات نہیں شائقہ نے خوش اخلاقی سے وضاحت کرنا چاہی ویسے پریشان نہ ہوں اچھا ہی کرتی ہیں اب کی بار جعوید نے شائقہ کو حوصلہ دینے کے انداز میں کہا اور پھر اچانک برابر کی میز پر بیٹھی ہجاب اڑھے ایک عرب لڑکی اور اس کے گورے دوست کو ناقدانہ نظروں سے دیکھا جعوید کو ان کی طرف دیکھتے دیکھ کر رخصانہ اور شائقہ کی نظریں بھی ادھر کو اٹھیں ارے یار ہمارے ہاں ملٹی کلچرلزم کے بھی بڑے بڑے ڈرامے ہیں ہمارے برابر کے اپارٹمنٹ میں ایک پاکستانی ہجابن بچی آ کر ایک گورے کے ساتھ رہنے لگی میری بیوی کو بہت حیرت تھی کہ شاید مذہبی لبادے میں لپٹی ہے لڑکی ایسا دہرہ کھیل کیوں کھیل رہی ہے جعوید ملک نے اچانک ایک کہانی چھیڑ دی ارے بھائی وہ لڑکی بھی انسان ہے آخر اگر اس کے باپ یا بھائی نے اس پر ہجاب لاد دیا تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس کے کوئی جذبات نہیں رخصانہ کے اس جواب نے شائقہ کو تسلی دی کہ اس کی یہ پاکستانی کلاس فیلو کم از کم انسانی جذبات کا احترام تو کرتی ہے ارے بھائی مجھے یا میری بیوی کو اس کے فطری انسانی جذبات پر کوئی اعتراض نہیں اور ہم اس کے اببہ یا بھائی وغیرہ کے جذبات و خیالات کو بھی سمجھ سکتے ہیں مگر یہاں تو بات دوسری ہے وہ اپنے بھائی یا باپ کے جبر کے سائے تلے نہیں رہ رہی کیونکہ اس نے میری بیوی کو بتایا تھا کہ اس کا کوئی بھائی سرے سے ہے ہی نہیں اور اس کا باپ بھی کئی سال پہلے فوت ہو چکا ہے بقول اس کے وہ یہ ہجاب اپنی مرضی سے پہنتی ہے میری بیوی نے ایک دن اسے بیلڈنگ کی رہداری میں ملاقات کے دوران باتوں باتوں میں یہ بھی کہا تھا کہ ہجاب نام کی کوئی شہر کچھ سال پہلے تک تو پاکستان میں نہیں ہوتی تھی پاکستان میں تو سیدھا سادھا دپٹا ہوتا تھا جعوید ملک جیسے پوری کہانی سنانے پر تلہ ہوا تھا پھر اس نے میری بیوی کو یہ بھی بتایا تھا کہ اسے پاکستان کے طور اتوار کا کچھ زیادہ اندازہ نہیں کیونکہ وہ تو وہاں کبھی رہی ہی نہیں تھی اس کے بقول اس نے ہجاب تو اپنے گروپ کی کچھ مسلمان لڑکیوں کی دیکھا دیکھی زد میں لینا شروع کیا تھا اب وہ اس کی عادی ہو چکی تھی اور اسے اتارنا اپنی شان کے خلاف سمجھتی تھی ہیئر یو گو رخصانہ نے انگریزی کے مختصر سلینگ کو جوشیلے انداز کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے جعوید کو ٹوکا مزید دلچسپ بات سنو جعوید نے بھی اپنی روانی کو برقرار رکھا میری بیوی یہ بھی دریافت کر چکی ہے کہ وہ گورا لڑکا اس ہجابن کے ساتھ شادی رچانے جا رہا ہے اور اسلام قبول کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے او مین نتنگ نیو رخصانہ نے پھر چار لفظ انگریزی میں بول کر جعوید کو وقفے کا موقع دینا چاہا جعوید نے رخصانہ کی بات نہ سمجھتے وہ اس سے وضاحت طلب کی میرا مطلب ہے ہم ملٹی کلچرلزم کی یہ ڈرامے بھی خوب دیکھ رہے ہیں تمہیں یاد ہے وہ مشہور برقے والی عرب لڑکی جس کا بھائی افغانستان میں جہاد کرتا ہوا پکڑا گیا تھا وہ اور اس کا بھائی دونوں یہیں کینیڈا میں پیدا ہوئے تھے اس نے اپنے ایک انٹرویو میں کینیڈا پر کفر کے الزامات لگاتے ہوئے اسے کتنا برا بھلا کہا تھا اس نے حال ہی میں پانچمی شادی یہاں کے کسی ممبر پارلیمنٹ کے بیٹے کے ساتھ کی ہے رخصانہ نے اب کی بار اپنی معلومات پیش کی برقے سمیت شایقہ نے پہلی بار گفتگو میں براہ راست شرکت کی اگرچہ وہ جعوید اور رخصانہ کی باتیں مزے لے لے کر سن رہی تھی ہاں جی برقے سمیت اس نے اپنے تازہ ترین انٹرویو میں بھی اپنی آنکھوں کو گھما گھما کر کینیڈا میں موجود ہجاب اور برقے کے خلاف فضا کو ختم کرنے پر زور دیا تھا وات افکنگ ایس ہول کینیڈا میں مسلمانوں کو اگر کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے تو انہی فکنگ ریٹائرڈ فینیٹکس سے ہو سکتا ہے رخصانہ کی ان باتوں سے شایقہ کو دھوری حیرت ہو رہی تھی کہ ایک طرف تو رخصانہ روشن خیالی کی رمزوں سے واقفیت کا مظاہرہ کر رہی تھی اور دوسری طرف روایتی مسلمانوں کی طرح مغرب کو اسلام کی بربادی کا ذمہ دار سمجھتی تھی لگتا ہے کہ ایک رواد سا چل پڑا ہے ان نقابنوں ہجابن لڑکیوں کی ایسے گوروں سے شادی کرنے کا جو اسلام قبول کرنے کو تیار ہیں یا پھر ایسے لبرلزم پر ڈھلنے کو تیار ہیں جس سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اور ان کے خاندان مسلمانوں کے لئے انتہائی رواداری کا رویہ رکھتے ہیں مگر جو چیز مجھے پریشان کرتی ہے وہ یہ کہ کیا مسلمان فقط برکوں ہجابوں اور بے ڈھنگے داریوں والے ہی ہوتے ہیں میری طرح آپ کی طرح نوربل نظر آنے والے نہیں ہوتے مگر یہ مغربی میڈیا کی بھی خرابی ہے کہ وہ مسلمان ان بے ڈھنگے داریوں برکوں اور ہجابوں والوں کو ہی سمجھتے ہیں جعوید ملک نے کہانی ختم کر کے اس پر تفسرہ شروع کر دیا جس سے شائقہ بہت مروب ہو رہی تھی آج سے پہلے وہ جعوید ملک کو ایک روایتی سا پاکستانی سمجھتی آ رہی تھی میں بھی آپ کو ایک دلچسپ داستان سناتی ہوں اب کی بار اخصانہ اپنی پٹاری سے ایک ٹصہ نکالتی نظر آئی میسیس آگا منتقل ہونے سے دو سال پہلے میں ٹورنٹو ڈاؤنٹاؤن کی ایک بلڈنگ میں رہا کرتی تھی وہاں مجھ پر ایک گورے نے آتے جاتے دورے ڈالنے شروع کر دیئے میں اس کی الیکس الیک کا روخہ سوخہ جواب دے دیتی تھی ایک روز اس نے لابی میں روک کر بات کرنے کے لیے وقت مانگا میں نے کہا یہیں بولو کیا کہنا چاہتے ہو پوچھنے لگا میرے ساتھ ڈیٹ پر چلو گی میں نے جواب دیا کہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں کیونکہ وہ مجھے کبھی بھی پسند نہیں تھا میرے انکار کو سن کر وہ کافی مایوس نظر آیا مجھے ایسے ہی تجسس ہوا کہ ذرا معلوم کروں کہ وہ ایک دیسی لڑکی کے ساتھ کیوں ڈیٹ کرنا چاہتا ہے میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اسے مسلمان لڑکی کے ساتھ ڈیٹ کرنے کی بہت تمنہ ہے میلیس کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا کہ اسے اپنی سابقہ گل فرنڈ سے شدید نفرت تھی کیونکہ وہ ڈرنک بہت کرتی تھی اور اس کے بقول اس کی گل فرنڈ نے دو تین مزید بوائی فرنڈز رکھ چھوڑے تھے اس نے مجھے یہ بھی کہا کہ اس نے سن رکھا ہے کہ مسلمان لڑکیاں اپنے شوہروں کے ساتھ بہت مخلص ہوتی ہیں میں نے پوچھا کہ کیا وہ بھی اپنی مسلمان گل فرنڈ کے ساتھ اتنا ہی دیانت دار ہوگا میرے یہ کہنے پر اس کا چہرہ جذبات سے لال ہو گیا کہنے لگا کہ مجھے ایک بار کوئی مسلمان لڑکی مل تو جائے وہ مجھے جو کہے گی کرنے کو تیار ہو جاؤں گا میں اس کی خاطر مسلمان ہو جاؤں گا اگر ضرورت پڑی تو اس کی خاطر جہاد کرنے فلسطین چلا جاؤں گا میں نے اسے ٹوکا کہ بھلا بیچ میں فلسطین کہاں سے آ گیا کہنے لگا پچھلے ہفتے وہ ٹورنٹوں میں ہماس کی حمایت اور اسرائیلیوں کے مخالفت کے خلاف ایک احتجاجی جلسے میں گیا تھا وہاں ہجاب پہنے عربنے اسے اتنی بھلی لگی تھی کہ اس نے ان کی توجہ حاصل کرنے کی خاطر اسرائیل کے خلاف خوب نعرے لگائے تھے یہاں تک پہنچ کر رخصانہ کی ہسی چھوٹ پڑی شائقہ بھی قیقہ لگا کر ہس پڑی جعوید ملک نے مسکراتے ہوئے ایک اور داستان چھیڑنا چاہی مگر رخصانہ نے اسے روکتے ہوئے کہا ملک صاحب پوری بات تو سنو وہ پھر مجھے بتانے لگا بھی دیا اور تاقید کی کہ وہ باقائدگی سے ان کے جلسوں میں شرکت کیا کرے اس کا مزید دعویٰ تھا کہ چند اور لڑکیوں نے بھی اس پر خصوصی توجہ دی لیکن وہ کئی ہفتوں سے میری نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا اور چاہتا تھا کہ میں اس کے ساتھ ڈیٹ پر چلوں رخصانہ نے پھر ایک دم سے ہسنا شروع کر دیا اتنا مخلص شخص تو شاید تمہیں اپنوں میں بھی نہ ملے آخر اس کے ساتھ ڈیٹ پر جانے میں حرج ہی کیا تھا شایقہ نے جاوید کی موجودگی کو نظرانداز کرتے ہوئے گپ شپ میں لڑکیوں کی عشق معشوقی کا زائطہ لاتے ہوئے کہا آئینو آئینو جواباں رخصانہ نے یہ لفظ کئی بار دھورانے کے بعد اپنا مدہ بیان کیا اصل میں میری تو شادی ہونے والی ہے خیر آگے تو سنو میرے صاف انکار کے چند مہینوں بعد میں نے ایک دن اسے داڑھی بڑھائے اور عربی چوہا پہنے دیکھا پہلے تو میں اسے پہچان نہ سکی وہ بلڈنگ کی لابی میں کھڑا کسی کا انتظار کر رہا تھا اتنے میں بغلی سیڑھیوں سے اترتی ایک ہجابن فلسطینی شکل و صورت کی لڑکی نظر آئی مجھ پر نظر پڑتے ہی اب کی بار اس نے اسلام علیکم کہا تو میری ہنسی چھوٹنے لگی جسے میں نے بمشکل روکا اس نے اس لڑکی کا تعرف کرواتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے پچھلے ہفتے شادی کر لی ہے رخصانہ نے یوں لمبی سانس کھینچی جیسے داستان اب جا کر کہیں مکمل ہوئی ہو شائقہ بھی اس قصے سے محضوظ ہو رہی تھی اس نے جعوید ملک کی طرف دیکھا تو وہ مسکراتے ہوئے جیسے کوئی نئی بات چھیڑنا چاہ رہا تھا میرا خیال ہے کہ ہمیں اب کلاس کی طرف چلنا چاہیے اگلے پیریٹ کا وقت ہوا چاہتا ہے شائقہ نے گھڑی پر نظر دوڑاتے ہوئے بیگ اٹھایا لیکچر سنتے ہوئے بھی اس کا دھیان کیفے میں ہونے والی گفتگو پر ہی تھا وہ سوچنے لگی کہ کیا برائن بھی اسے دیسی جان کر یا مسلمان سمجھ کر اس کے بارے میں سنجیدہ ہو رہا ہے مگر پھر اس نے خود ہی اپنے سوال کو رد کر دیا کہ نہیں شاید ایسا نہیں اسے وہ دن یاد آنے لگے جب مار تھا کہ پارٹی میں اس کی برائن سے ملاقات ہوئی تھی لفظ انسیت ذہن میں آنے پر وہ خود ہی مسکرائی شکر ہے عشق جیسا گھٹیا اور فلمی لفظ ذہن میں نہیں آیا اسے انسیت عشق سے کہیں زیادہ پائدار لفظ لگا پاس بیٹھی ملیسا نے شائقہ کو کہیں گمسم دیکھ کر ٹھوکا دیا شائقہ جواباً مسکرائی اور اپنی توجہ کو واپس لیکچر کی طرف لانے لگی کیرولین دو تین روز سے بار میں نظر نہیں آ رہی تھی چار روز قبل کیرولین کے ساتھ گزری رات کو یاد کرتے ہوئے پرمیت کا جی چاہا کہ کیرولین کے ساتھ پھر ایک ایسی ہی رات منانی چاہیے تین چار روز سے سٹیفنی کے ساتھ شادی کرنے کا خیال بھی دوبارہ من میں نہیں آیا تھا اچانک بہت دنوں بعد کیم اور براڈ بار میں گھستے نظر آئے یہ اس علاقے کا ایک کھاتا پیتا جوڑا تھا اسے یاد آیا کہ شروع میں کیم اور براڈ نے اس پر ذرا بھی توجہ نہیں دی تھی مگر اب اس کو بار کا مستقل گاہک جان کر ہیلو ہائے کہنے پر آمادہ ہو گئے تھے پرمیت نے انہیں دیکھتے ہی بے تکلفی کے ساتھ خوش آمدید کہا اور ساتھ ہی ان کے لئے دو بیئر کا آرڈر کر دیا وہ دونوں اس کی بیئر کی خریداری پر پہل کے جذبے کو سراتے ہوئے اس کے ساتھ آ بیٹھے بڈی تمہارا کام کیسا چل رہا ہے براڈ نے بیٹھتے ہوئے پوچھا بس گزارہ ہو رہا ہے پرمیت بولا اس علاقے میں اتنا کام نہیں ہے تمہیں کئی اور یہ کام کرنا چاہیے تھا براڈ نے علاقے کے اقتصادی حالات کے طرف اشارہ کرتے ہوئے رائے دی ہاں شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو لیکن اب کام شروع کر دیا ہے تو کرنا ہی پڑے گا براڈ کی بات پر اسے لمحے بھر کو خیال آیا کہ اس نے کبھی کاروبار کو بڑھانے یا کئی اور لے جانے کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا اے تمہارے ساتھ کبھی کوئی عورت نہیں دیکھی تم گے ہو کم نے قیقہ لگاتے ہوئے ان کی توجہ کاروباری امور سے ہٹائی اس سے پہلے کہ پرمیت کو یہ جواب دیتا براڈ بولا جارج بتا رہا تھا کہ تم نیٹیو لڑکی کے ساتھ ڈیٹے مار رہے ہو براڈ نے اونچے سر میں کہا او نو تمہاری تو اپنی کمیونٹی کی لڑکیاں اتنی خوبصورت ہیں تم ایک ڈرگی کے ساتھ کیوں چل پڑے کم نے حیرت سے اس کی درب دیکھا جواب میں وہ فقط مسکر آیا اور جارج کو اس کی سیٹ پر ڈھونڈنے لگا اسے حیرت ہوئی کہ وہ ابھی تک نہیں پہنچا تھا جارج کہاں ہے اس نے سٹیفنی سے پوچھا ابھی پہنچا نہیں سٹیفنی وہیں کھڑے کھڑے بولی اے تمہاری کمیونٹی کی لڑکیاں ڈرنگ کرتی ہیں کم نے پوچھا اپنی کمیونٹی کی لڑکیوں کے بارے میں کم کے ستفسار پر اسے کچھ عورتیں یاد آنے لگیں روپا پنجاب کالج میں پڑتی تھی اسے بے باک فیشنیبل اور ادھیر عمر کی عورتیں اچھی لگتی تھی روپا کی اوٹ میں اسے اپنی بھوہ یعنی پھپی یاد آئی یہ سوچنا ہی کتنا پاپ ہے کہ کسی کو اپنی بھوہ سیکسی لگے مگر اسے یاد آیا کہ اسے اپنی بھوہ بہت سیکسی لگتی تھی بھوہ ایک دن بیہا کر کینیڈا چلی گئی وہ روپا سے شادی کرنے کے خواب دیکھا کرتا تھا روپا ایک فوجی کرنل سے بیہا رچا کر دلی کو چل دی تب سے اس نے کینیڈا جانے کی ٹھان لی بھوہ کے کینیڈا جانے کے کوئی بارہ سال بعد اس نے پنجاب ٹیکنیکل کالج سے موٹر میکنک کا کورس کیا اور کینیڈا کی امیگریشن کی درخواست ڈال دی جس روز اسے امیگریشن کے کاغذات ملے اس نے بھوہ کو فون کیا کہ وہ کینیڈا آ رہا ہے ائرپورٹ پر بھوہ اس کا شوہر بھوہ کی جوان ہوتی لڑکی نکی اور چھوٹو بلراج سب اس کو لینے آئے تھے بھوہ کے گھر والے کو اس نے شادی کے سالوں بعد دوسری بار دیکھا تھا اسے یاد آیا کہ وہ تو بھوہ کو بھی پہچان نہیں پایا تھا وہ اس بات کو تو اٹھتے بیٹھتے مانتا تھا کہ بھوہ کا سیکسی سراپا ہی اس کو کینیڈا کھینچ لیا تھا مگر اب تو وہ پہلے والی بھوہ نہ رہی تھی وہ تو کسی مقدس دیوی کا روپ دھار چکی تھی بھوہ کے گھر والے رنجیت نے دوسرے روز اسے بے تکلفی سے کہا کہ وہ اس کے لئے فیکٹری میں نوکری بھی ڈھونڈ سکتا ہے اور ایک ہفتے بعد اس کی مستقل رہائش کا بندوبست بھی کر دے گا رنجیت نے اشاروں میں یہ بھی کہا کہ اگر وہ ان کے ساتھ رہنا چاہے تو وہ اسے بیسمنٹ میں ایک کمرابی کرائے پر دینے کو بخوشی تیار ہوگا وہ دو سال تک انہی کے ساتھ رہتا رہا شروع میں اس نے رنجیت کے ذریعے فیکٹری میں نوکری حاصل کر لی جلدی وہ کینیڈا میں کام کاج اور نوکریوں کے طریقے کار کو سمجھ گیا اور اپنے لئے ایک نسبتاً بہتر عجرت پر نوکری ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا تھا کوئی سال بھر پہلے اسے خیال آیا کہ یہاں کسی کالیج میں موٹر میکنک کا کورس پاس کر کے کیوں نہ اپنی ورک شاپ ڈالی جائے یہ سوچ کر وہ کالیج ڈھونڈنے لگا بھولا اور رنجیت اسے کبھی کبھی شادی کرنے کا خیال دلاتے بہا تو کئی لڑکیوں کے حوالے دیتی ایک دن رنجیت نے وسکی کو زیادہ چڑھا لی تھی وہ نکی کا ہاتھ اسے تھمانے کی باتیں کرنے لگا بہا نے اپنے گھر والے کو جھڑکا پرمیت کو بھی رنجیت کی یہ بات بلکل اچھی نہ لگی اسے نکی سے شادی کرنے کا خیال بوہ کے بارے میں سکسی سوچنے کے پاپ سے کہیں بڑا پاپ لگا بوہ اور رنجیت کے سب ملنے والے دھرم کے بہت رسیہ تھے وہ اپنے اردگرد کے سارے پریواروں کو بڑی باقاعدگی سے گردوارے جاتے دیکھتا تھا اتنی رونک تو اس نے جال اندر کے گردواروں میں بھی نہیں دیکھی تھی اسے اب رہ رہ کر خیال آنے لگا کہ وہ اب اپنی کمیونٹی کے اندر نہیں رہنا چاہتا اس علاقے میں رہتے رہتے جہاں شاید میلوں تک کوئی گورا نہ رہتا تھا اسے اکتاہٹ سی ہونے لگی یہ تو کینیڈا نہیں ہے وہ یہ بات مسلسل سوچنے لگا تھا صبح سے شام تک فیکٹری شام کو اپنے محلے واپس پنجابی ٹی وی پنجابی اغبار پنجابی ریڈیو پنجابی بازار پنجابی سٹور پنجابی فیشن پنجابی شو پنجابی بار اے سبتہ ودیہ پر کینیڈا کی تھے وہ یہ بات ایک ناری کی طرح فیکٹری میں اپنے پنجابی بھائیوں کے درمیان پھرتے ہوئے کہا کرتا تھا اس دوران اس نے انٹرنیٹ پر کئی کالیجوں کی ویب سائٹوں کے ذریعے موٹر میگینک کے کورس میں داخلہ لینے کی ای میلیں بھیجی ہوئی تھی ایک دن ساٹھ ستر کلومیٹر دور کے ایک شہر کے کالیج کا کتابچہ ڈاک کے ذریعے گھر پہنچ گیا اسے اس کالیج کی فیش اور داخلے کا طریقے کار بہتر لگا اس نے داخلے کی درخواست پہلے بھیجی اور رنجیت کو بعد میں بتایا انہی دنوں بوہا اسے کمل کے ساتھ بیہا کرنے کو قائل کر رہی تھی کمل اسے اچھی لگی تھی مگر وہ اپنے اس پنجابی ٹاؤن سے بھاگنے کو بے چین تھا اور اس پر شادی کرنے کے بجائے کینیڈا کو دریافت کرنے کا بھوچ زیادہ سوار تھا جب سے اس کی ماتا مری تھی تب سے اس کی باپو کے ساتھ کبھی نہ بنی تھی بنتی بھی کیسے بھوا ایمانداری کے ساتھ سوچتی لالہ میرا بھائی پرلے درجے کا خودغرض انسان تھا جسے اپنی زمینوں شراب اور رنگینیوں کے علاوہ کسی بات کی پروانہ رہی تھی وہ تو صدو اور اس کی بیوی کا بھلا ہو جس نے بڑا بھائی اور بھاوج بن کر پرمیت کو پروان چڑھایا لالے کا بھی کتنا چھوٹا پریوار تھا ایک بہن اور دو بیٹے مگر لالے نے کبھی ان تین جنوں کو مڑ کر نہ دیکھا لالہ کو یاد کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہن نکلتے تھے اسے پرمیت کی شادی کی فکر اس لیے بھی تھی کہ اتنے جوان لڑکے کو کب تک کمارہ رکھا جائے اور سوال یہ بھی تھا کہ کمارہ رکھنے کی ضرورت بھی کیا ہے اس جیسے لائق اور مہنتی لڑکے کی تلاش تو درجنوں گھرانوں کو تھی مگر اس کے ابھی شادی نہ کرنے اور دوسرے شہر پڑھنے کی ارادے کو روکنا بھی مناسب نہ تھا اس شہر میں رنجیت کا واقف کار ستونت رہتا تھا رنجیت نے ستونت کو پرمیت کی مدد کرنے کے لئے فون کیا مگر پرمیت اب کسی اپنے آدمی کی مدد نہیں لینا چاہتا تھا وہ خود سے ہر شہر دریافت کرنا چاہتا تھا کالج میں داخلے کا مرحلہ تیہ ہو جانے کے بعد اس نے اخباری اشتہاروں کی مدد سے کرائے کے کمرے ڈھونڈنے شروع کیے تو پہلا تجربہ تلخ رہا مالک مکان مشرقی یورپ کے کسی ملک کا لگتا تھا اور وہ اس کا سکھوں والا روایتی حلیہ دیکھ کر بدخسا گیا البتہ دوسرا مکان ایک اراقی کا نکلا جہاں پرمیت رہنا نہ چاہتا تھا خیر تھوڑی تلاش کے بعد وہ ایک امارت میں بیچلر اپارٹمنٹ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا اس نئے سنتی نویت کے شہر میں منتقل ہونے کے دوسرے روز اس نے اپنی پک کھولی اور قینچی سے اپنے سر اور داڑھی کے بال کاٹنا شروع کر دیئے اس نے کئی مہینوں سے بال کٹوانے کی ٹھانی ہوئی تھی مگر وہ بوا کے ہاں ایسا نہ کرنا چاہتا تھا اسے وہاں رہتے ہوئے بھی اندازہ تھا کہ بال کاٹنا کو اتنا بڑا مسئلہ نہ تھا اس کے ارد گرد ہزاروں سکھوں نے بال کٹوائے ہوئے تھے مگر نہ جانے کیوں وہ اس پنجابی ٹاؤن میں ایسا نہ کرنا چاہتا تھا اسے یہ بات شاید کبھی نہ بھولے کہ پہلی بار اپنے آپ کو بغیر داڑھی اور پکے دیکھ کر وہ گھنٹوں ہستا رہا تھا اپنے اس چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں خود کو آزاد اور مکمل خود مختار پا کر زندگی میں پہلی بار وہ اپنے ہونے کے پورے وجود کو محسوس کر رہا تھا